ہائی گائز پاکستانی فیم بریکشن میں امید کا تو آپ صاحب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے چینل پر نیو میں چینل کو سبسکرپ کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے آئی چچی پوریس کے نوٹفکیشن ٹائم سے ملتے رہے اگر آپ لوگ نے انسٹرگرام پر فالو نکیا تو فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بات کنیو کر سکتے ہیں انفرمیشن دینیو تو دے سکتے ہیں انسٹرگرام کر لیں آپ لوگوں کو مل جائے گا ہمارے ڈسکرپشن سیکشن میں اور میرا نمجاد ہے تو سبسکرپ کے ساتھ بیلے کرنے کو لازمی پریس کر لیں اس کے بغیر کوئی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو نہیں ملے گا یہ موش امپورٹنٹ چیز ہے تو ویڈیو کا ٹائٹل پر آتے ہیں کومیڈی کنگ شیخ رشید اور فیضہ خان آن انڈیا جیسا کہ آپ نے پتا ہے شیخ رشید تو آج بڑے بمش ہم چھوڑے انڈیا کے اندر پاؤ پاؤ کے بم تو فیضہ خان تو کہتی کہ انڈیا تو بھائی جنگ نہیں کر سکتا ہم سے لیکن ان کا دیکھتے کہ کیا سین ہوئے تو رینجل ویڈیو کا سینگلیجر کا ڈسکرپشن میں بہت بڑی بڑی چھوڑتے ہیں تو یار اب یہ ویڈیو دیکھتے کہ ویڈیو میں ان کو کیا کہا گیا ہے تو کانون کرتے ہیں 3 2 1 انڈ سٹارٹ ازاد کشمیر پر حملہ اعلان جنگ ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا اچھے اچھے لوگوں کے چہرے پر سے چمک چلی گئی صلاح یہ دوکہ ہے ختم نہیں ہوتا بے نہیں نہیں ابھی اور سنیے اور سچی بات بتاؤں سچ تو کڑوا بھی ہوتا اور مرچیں بھی بڑی لگیں گے ان کو سن کر سچ یہ ہے کہ یہ لوگ میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے اچھا ارے بابا میدان میں تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے اسی لیے سازشیں کرتے ہو تب بھی دو تین جنگیں راہ ڈالی ہیں ہمیں اب موڈی پر جو نیا اعظام لگا ہے ذرا سنیے گا ہیروائن کی سمگلنگ کرنے کا اعظام بھارتی فلمی ہیروائن ان کی بات نہیں کر یہ دیکھو مجھے سہرامزادی سے عشق ہو گیا پر جہاں پریشان ہو گئے ہم لوگ دھائی سال سے بھی پریشان ہو گئے ہم بھی پریشان ہو گئے یا کیا باتیں کرتی ہی بے تم سمجھ میں تو یہ کیا کہہ رہی ہے جہاں مطلب ہیروائن کیوں پاگل تو نہیں ہے کہ ایک ملک کا پریم نیسٹر ہو کہ ایران سمگلنگ کریں گا اس کو کیا ضرورت ہے دہشتگردی کرتے ہو یہ عجید سمیت رو آر ایس ایس لوچستان آزاد کشمیر و پاکستان میں کوئی بڑی تقریبی کاروائی کرنا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں آپ کو کتنی ذکر پہ آئی ہے بہت مشکل ہاتھ ہے موڈی جی نے صحیح بولا ہے بلکہ اس نے پہلے بھی گجرات کو حیرون کا اڈا بنا رکھا بنا رکھا باگل دویای ہے بلکل صحیح بات اب ایسے نہیں چلے گا کیونکہ چھ سال پہلے جیسے چلتا تھا بارت اب ایسے نہیں چلے گا اب بھارت چلے گا اپنی مست والی چال اور چھ سال سے چلی رہا ہے تب ہی تم پاکستانی ہو اور ہمارا بھی پاکست تل ملا رہا ہے اور تل ملا نہ بھی چاہیے کیونکہ جب چھوٹ صحیح جگہ لگتی نا جب ہی سامنے والا درد ہوتا اور ایسے درد دینے میں ہمارے موڈی جی شک شک ہے موڈی جی شک ہے بچستان آزاد کشمیر و پاکستان میں کوئی بڑی تقریبی کاروائی کرنا چاہتے ہیں یہ تو ہوگا اس غریب قوم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنا ایٹمی نظام بنایا ہے اچھا یہ پتھر باندھ ہے پیٹ پر کھاتا ہے تہری پتھر پتھر اس غریب قوم نے غربت کے دور میں سارے عالم اسلام میں پہلی مملکت بنایا ہے یہ جو اسلامی اٹامک فورس بنایا ہے کہ وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں جب بولنے لگے تو ہم ہی پر پرس پڑا بار بار بھار تو موڈی کو ایک ہی پیغام دیتے ہیں اور کیا ہے امن کا پیغام امن کا پیغام امن کا پیغام اور آج یہ ٹامک طاقت ہی پاکستان کو ہندیوستان کو پاکستان کو ہڑپ کرنے سے روک رہی ہے اور جو بھی ملک سے محبت کرے گا وہ یہی دعا کر رہا ہوگا دعا گو گا کہ یہ سیچویشن حل ہو جائے احسن طریقے سے حل ہو جائے اس کا کوئی سلوشن نظر آ جائے یہ معاملہ سلط جائے اب ہماری معیشت آپ کو پتہ ہے معیشت کی کیا اس ٹائم پر صورتحال ہے کبھی ماری معیشت ڈوبتی ہے ایک طرف کہتے ہیں اگر امن پر قرار نہیں رہا تو اس سے کسی ایک فریق کو نہیں بلکہ اس کا نقصان خدا نہ خواستہ ہمارے پورے ملک کو ہو سکتا ہے پورے پاکستان کو اٹھانا پڑے گا لیکن ایک سیکنڈ اور زبردست ہی اس کو بھارت میں شامل کر دیا حالانکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے اوام کو اختیار ملنا تھا تو تو روتی رہے کشمیر سے چاہیں تو بھارت میں رہیں یا پھر پاکستان میں یعنی ان کی مرضی کا اختیار ان کے پاس تھا وہ اپنی مرضی بتائیں لیکن ستائیس اکتوبر کو بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر کے قوم متحدہ کی قراردادوں کی بات کہی اس کو کہتا ہے دھجیاں اڑانا دھجیاں اڑائیں تو ہم نے کیا کیا تھا ہم نے بھی تو قبضہ ہی پر کیا تھا بھائی سیدھی سی بات ہے کوئی اس میں غلط چیز تو نہیں ہے بھائی بھائی جو میں نے سٹوری سنی ہے ویڈیوز کے اندر میں نے واقعہ میں کوئی ویکی پیڈیا نہیں کیا یا گوگل نہیں کیا تو جس طرح سے بتایا گیا کہ انڈیا میں نے ویڈیو دیکھتے اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ بھائی پاکستان قبضہ کر رہا تھا تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ تو پہلے الگ رہنا چاہتے تھے تو پھر جب ہوا انڈیا نے کہا بھائی ہم تو آپ کی علم نہیں کر سکتے انڈیا نے گیم بھائی صحیح کھیل رہا تھا یہ بات ہے دیکھو انڈیا نے بولا ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے آپ اگر ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہونا تو ہم پھر آپ کی مدد کریں گے وہ کیونکہ انہوں نے بولا ہمیں الگ ریاست رہیں گے بن گے تو ہم مدد دونوں میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں تو پاکستان نے اس ساتھ سے قبضہ کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے جا کے سائن کر دیا ہاں جی ہم آپ کا ایسا ہے تو یہ پھر کشمیر اس طرح سے بھائی بھارت کے ساتھ ہو گیا میں نے ویڈیو کے اندر دیکھا تھا تو پھر مطلب کہ کوئی قبضہ انڈیا نے چھڑایا بھی تھا لیکن پھر جان جان تک لائن لگی اندر یہ بہت جو قبضے تھے نا ان کے حاپس میں بہت جنگی بھی ہوتے ہیں ہاں ہوئی ہے نا یہ بڑا حساب کتاب کی ہے مہاراجے شہراجے لڑتے رہے ہیں حاپس میں جو بادشاہ تھے ان کے کشمیر یہ وہ بھی تھے لیکن پھر بعد میں انڈیا آرمی بھی لڑی ہے اور پاکستانی آرمی آئی تھے ان پتہ نہیں کیا سیندہ لڑائیں مہتے خاصے نائنٹین فورٹی ایٹ کی بھی جنگ ہوتی ہوئی تھی لیکن یہ کہ اس کو اتنا ہیڈ نہیں کیا جاتا اس ٹاپک میں میں نے بتا پتہ نہیں کتنے ڈیڑھ لاکھ میں بکا تھا کہ کوئی اتنے میں کشمیر کو مہاراجے نے بیچا تھا بکا شکا کوئی نہیں تھا بکا نہیں تھا بکا کہاں تھا وہ دریئے سین لگ گیا تھا وجات میں نے ایک اکیو کوئی بات سنی ہوئی ہے آپ نے یہاں پہ جو سنے غلط سنا ہوئی ہے آپ نے یہ چیز جو یہاں پہ سنی ہے وہ غلط سنی ہے یہاں پہ لوگ تو بول دے رہے تھے اتنے میں کوئی لکھی ہوئی بات ہے میں نے کتر پڑھا ہے کوئی مہاراجہ تھا تو پتہ نہیں اس نے کس پہ ریاست کا سردار تھا اس پہ بیچ دیا تھا اچھا کچھ ہوگا بھائی پھر ایار آپ لوگ کومنٹس نے میں چیز بتائی ہے یہ میری آپ کو ہوتے بات کوئی گزری ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جو میں نے دیکھی ہے یا کوئی دیکھی ہے چلے لوگ کومنٹس ایکشن میں چلو یہ لوگ بتا جائیں گے ان کو زیادہ انفرمیشن ہوگی لیکن یہ ہے کہ شیخ رشید بھی کوئی چھوڑتا رہتا ہے شیخ رشید فیضہ خان بھی یہ چھوڑتا ہی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہی بات ہے جس نے اٹم بم بنا گئی دیا نا ان کو وہ بھی کہتے ہیں میں نے بہن پتہ نہیں کن بے وکوفوں کو بنا گئی دیا وہ تو اپنے مو سے مرتے مرتے مار گیا لیکن اس نے خود اپنے مو سے کہا دیا میں نے کن بے وکوفوں کو بنا گئی دیا صحیح بات ہے ہیرو ڈاکٹر قدیر خان بھی انہوں نے کیا اچھر کیا وہی نا انسوں نے خود بولا ہے کہ بھائی میں کس کو میں نے بنا گئی دیا اندہ کے با میں ان کو کچھ نہیں بہتا ہے ادھر انڈیا کے خلاف لگی ہوئی ہے پھر پاکستان کی طرف آگی ہے ہاں مشیط کیسی ہے تو یہ ڈوب رہی ہے وہ دور انڈیا کی بجاتی ہے ہیدھر پاکستان کی بھی بجاتی ہے سمجھ یہ دوگلی ہے دوگلی ہے پیسہ ملتا ہے نا پیسہ وہ دور ہو جاتی ہے پیسہ تو اس کو ملتا ہی ملتا ہے لیکن بس کہتے ہیں کہ اس کو ٹی ایر پی لے گیا ٹی ایر پی اسی ٹاپک پہ آتی ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ کوئی بات کرتی ہے پاکستان اور انڈیا کے علاوہ یہ سوچنے والی بات ہے تو انہیں ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے پتہ نہیں کیوی بھی ہے کیوی بھی ہے کہ نہیں تو مل کے پر ایم نیسٹر پر ایسا الزام لگا رہی ہے میڈیا پر دنیا دیکھ رہی ہے یہ غلط بات ہے جو ٹی غلط ہے وہ غلط ہے اس کو کیا ضرورت ہے مل کا وہ ایک بڑا پرائم نیسٹر ہے وہ سمگلنگر ہے ورلڈیٹر سمگلنگ کریں گا شرم نہیں آتی یا بس یار میں تو کہتا ہوں ایسا یوں بیج کے سوائپ اپ کر دیا گا وہی نا غلط چیز ہے نا کشمیر کا جاتاک مسئلہ ہے کشمیر سے جب تاک تین سو ساتھا رٹتا ہے تو خوش آری خوش آری بلکل تو آپ لوگ بتایا آپ کے تھوٹ ہیں انتری ویڈو ختم کرتے ہیں امنا بہت خیر رکھنا تو بھائے